موسیقی ویلکم بیک ناظرین اور اب بات کریں گے پیٹرول کی پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کی وجہ سے عوام پریشان لوگوں کا کہنا ہے ہرما پیٹرول کا بم گرا دیا جاتا ہے جس سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے ملک پہ پیٹرول یا مسلسل کی قیمتوں میں ہر چند ماہ بات اضافہ کر دیا جاتا ہے جس سے عوام کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے وہیں ہر عام استعمال کی چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھا دی جاتی ہیں جس سے عوام کے اوپر ایک اور بم گرا دیا جاتا ہے ریویو نیس پلس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے ان کے روزگار بہ بہت اثر پڑتا ہے سیاریو نے نیس پلس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ سے عوام کو شدید پریشانی کا شکار ہونا پڑتا ہے پیٹرولی مسئولات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کیمرامین اتی کلی حاشمی کے ساتھ انوشی آفتاب چینل نیوز پلس کراچی کراچی کے حال سے تو آپ سب ہی واقف ہیں کہنے والے کراچی کو کراچی کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں اس پر ایک پروپورٹ شہر قائد کچھرے کے ڈھیر میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے میئر کراچی اور صوبائی قیادت ایک دوسرے کے خلاف محاذ جنگ پر کھڑیے میئر کراچی اور وزیر بلدیات کے ذاتی مسائل ختم ہو جائیں اور وہ اپنے اپنے اقتیارات کو بیرے کار لاکر اس شہر کے مسائل حل کریں تو وہ دن دور نہیں جب کراچی کا کچھرہ اور گندگی ختم ہو جائے گی اور کراچی ایک بار پھر روشنیوں کا شہر بن کر ابرے گا مدیرہ اللہ سنگھ کی جانب سے کچھرہ مہم کا آغاد اگر پھر سے شروع کر دیا جائے تو شہر قائد ایک بار پھر سے صاف ہو سکتا ہے کیمرویمین عطیق علیہ حاشمی کے ساتھ شہریار خان نیوز پلس کراچی اور سپریم کورٹ کے حکم پر نواز شہریف تو گھر چلے گئے مگر کیڈیے کے افسر جمیل بلوش نے سپریم کورٹ کے اکرمات کی دھجیاں اڑا دی ملک میں سپریم کورٹ کے حکم پر وزیر آزم تو اپنے گھر روانہ ہو گئے لیکن کیڈیے کا افسر اب تک گھر نہیں گیا کیڈیے لینڈ ایکوزیشن کا خود ساختہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جمیل بلوش سپریم کورٹ کے حکم کی دھجیاں اڑا کر اپنے ڈی جی کیڈیے سے بھی طاقتور نکلا ادارہ ترقیات کراچی میں جمیل بلوش کا راج اور اس کا اپنا قانون رائج ہے ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ کی کرسی پر بیٹھے جمیل بلوش کو سپریم کورٹ کے حکم پر ہٹایا گیا تھا کیڈیے سیکیٹری کی جانب سے پانچ جون کو سپریم کورٹ کے فیصلی کی روشنی میں جمیل بلوش کو اصل محکمے میں جانے کا حکم جاری کیا گیا تھا سابق ڈی جی کیڈیے ناصر ابباس کا دست راست آج بھی لینڈ اینڈ ایکوزیشن کی کرسی پر بڑا جمان ہے جمیل بلوش کے خلاف نیب اور اینٹی کرپشن کی تحقیقات کے باوجود اس کا اپنی سیٹ پر غیر قانونی قبضہ رکھنا دراصل تحقیقات پر اثر انداز ہونے کے مترادف ہے جمیل بلوش کے خلاف جہاں قبضہ مافیا کی سربرستی کی تحقیقات جاری ہیں وہاں جمیل بلوش نے اپنا کلانومہ گھر بھی سرکاری ارازی پر بنائے جانے کا اعتراف کیا تھا تاریک راؤ نیوز پلس کراچی منشیات کا بڑھتا ہوا استعمال بیماریوں کو جنم دے رہا ہے جلتے ہیں سپورٹ کی جانے شہرے قائد میں گھٹکا مین پوری مہوا دیگر نشاہ ور چیزوں پر کئی بار پابندی آئیت کی جاتی ہے لیکن پابندی کے باوجود اس کا کھلے امفروک اور استعمال ہوتا ہے اور عمل درامد نہیں ہوتا گھٹکا ایک ایسا زہر ہے جس سے مو کے کینسر سمیں دیگر لا علاج بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور کئی لوگ اپنی جان سے ہارڈ دو بیٹھتے ہیں دکانداروں کا نیوز پلس سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا ہے کہ اگر یہ زہر جیسی چیزیں فیکٹریوں سے آنا بند ہو جائے تو اس کی پابندی پر عمل درامت ہو سکتا ہے شہریوں نے نیوز پلس سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ایک وجہ تو یہ ہے کہ ریاست جو ہے اپنی زندہ داریوں کو پدا نہیں کر پا رہا اور لوگوں کا معاملہ یہ لوگ کو اس کو کھاتے ہیں اپنی مدے کے لیے کھاتے ہیں جو بھی صورتی حال ہے لیکن میرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پیچھے سے بند ہونا چاہیے یہ ایک پوری مافیا ہے گھٹا مافیا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ موجود ہے اس کو جب تک ریاستی ادارے اپنا کام مکمل نہیں کریں گے اس کو پیچھے سے اس کا بننا نہیں رکے گا یہ جب تک پیچھے سے بننا نہیں رکے گا یہ پیچھے سے نہیں رکے گا تب تک جو ہے وہ یہ ان دکانوں پر ان کیبنوں میں ان تمام جگہوں پر یہ جو ہے وہ چلتا رہے گا کہ حکومت کئی بار پابندیوں کے اعلانات تو کرتی ہے مگر اس پر عمل درامت کرانے پر ناکام نظر آتی ہے منچیات اور دیگر نشاہ اور چیزوں کا فروغ کلے عام کیا جا رہا ہے جس سے نوجوان نسل تواہ و برواد ہو رہی ہے کیمرہ مین انور ملک کے ساتھ قاسم محمد نیوز پلس کراچی مزید تقصیلات ہوں گی اس چھوٹے سے برک کے بعد موسیقی